بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سورہ انقبوت میں آیت نمبر سکسٹی نائن میں اللہ پاک کا فرمان ہے والذین جاہدو فینا لنہ دینہم سب لنا اور جو لوگ ہماری خاطر مشکتیں برداشت کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستے کی ہدایت دے دیں گے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ آل محمد اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے دہی یوگرٹ ایڈ کیا تقریباً 6 ٹیبل سپون 4 ٹیبل سپون کریم یہ بھی ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون بھر کے گرین چلی پیسی ہوئی لسن ادھرک کا پیسٹ یہ بھی تقریباً دونوں ملا کے پیسے ہیں تو یہ 2 ٹیبل سپون بلک پیپر فریش کٹی ہوئی اور یہ مسترد پاوڈر یہ بھی 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ 1 ٹیبل سپون زیرا بھونا کٹا ہوا یا پیسا ہوا یہ بھی 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون ریڈ چلی پاوڈر سالٹ ہس بیزائی کا یہ ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے آج ہم جو ریسی بھی بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور اچھی بنتی ہے اس کی میری نیشن کر کے ابھی رکھیں گے تقریباً 5-6 گھنٹے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے چکن پیسز ایڈ کیے اب اسے اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ دیں گے اب اسے کور کر کے رکھ دیں گے فریج میں ملتے ہیں 8-6 گھنٹوں کے بعد تب تک یہ میری نیشن ہو جائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 ٹیبل سپون ہم نے بٹر ایڈ کیا ساس پین میں اب اس میں 1 ٹیبل سپون ہی میدائیڈ کریں گے اچھی طرح سے بھون لیں گے جیسے اس کی خوشبو آنا شروع ہوگی تو اس میں پھر ملک ایڈ کریں گے اچھی طرح سے اب یہ بھون چکا ہے یہ ہم نے اس میں ملک ایڈ کیا 1 کپ ملک ایڈ کیا کوئی لمس نہ رہے ایسے اس کو میلٹ کریں گے اچھی طرح سے یہ پک گیا ہے اب اس میں یہ 1 ٹی سپون آنین پاوڈر ریڈ چلی فلیکس اور یہ بلیک پیپر ہاف ہاف ٹی سپون اور یہ دھنیا باریک چاپ کر کے اس میں ایڈ کیا سوس ہماری اچھے سے بن گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جب چکن کو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا چکن ہمارا بہت اچھی طرح سے میرینیٹ ہو چکا ہے تقربید 8 گھنٹے ہوئے ہیں اسے رکھے ہوئے اب ہم ان سارے پیسز کو آہ ہاف پیسز کو تو اسٹک میں آہ بنائیں گے اور ہاف جو ہے نا وہ پین میں بنائیں گے یہ اس طرح سے تین تین پیسز کو اسٹک میں ڈال کے ہم رکھتے جائیں گے پانچ چھے اسٹکس اس طرح ہم تیار کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے اور ہاف جو ہے وہ پھر پین میں بنائیں گے دونوں طریقے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دونوں ہی بیسٹ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل آئل ہم نے اپنی گل کو اچھی طرح سے لگا دیا تھا سائیڈ سینٹ کر لیں گے ان کی یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت کلر آیا ہے ماشاءاللہ ہماری سیزلنگ ملائی بوٹی بلکل تیار ہے یہ جو ہم نے ساس بنائی تھی وائڈ ساس یہ اس کے اوپر اسے آئے گی میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو اسٹیپ بسٹیپ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ریشتی پسند آئے گی اب ان کے اوپر ہم موزریلا چیز اس طرح سے اوپر سے رکھیں گے بہت زبردست بنتی ہے یہ جو سیزلنگ ملائی بوٹی آپ ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا بہت پسند آئے گی آپ کو یہ اس طرح سے اب ان کے اوپر ہارا دھنیا اوپر سے ایڈ کیا دیکھیں کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے اب یہ ان کے اوپر ریڈ چلی فلیکس ہم اس طرح سے چھٹک دیں گے بہت زبردست نظر آ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت اور کھانے میں تو بہت ہی مزیدار ماشاءاللہ میری فیملی میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے اور یہ اس طرح پھر دوسرا طریقہ یہ ہے اس کا کہ پین میں ٹو ٹبلی سپون ہم نے آئل گرم کیا اور پھر یہ چکن پیسز اس طرح رکھتے جائیں گے سارے پین میں چکن پیسز کو ہم نے پلٹ لیا اب دوسری سائیڈ پکنے دیں گے تب تک پھر اسے کور کر دیں گے اب اسے بناتے ہیں اس موکی کوئلہ ہم نے رکھ دیا ہے المونیم فائل کی یہ کٹوری بنا کے اوپر سے آئل ڈال دیا اب اسے کور کر دیا پانچ منٹ کے بعد پھر دیکھتے ہیں پانچ منٹ تک اسے کور رکھا تھا دیکھیں کتنی پیاری ہماری یہ سیزلنگ ملائی بوٹی تیار ہو گئی ہیں یہ جو مسالہ نیچے سے اس کا یہ پین میں لگا ہوا ہے بہت زبردست ہوتا ہے اچھا اس کے اوپر اب وائٹ سوس چکن پیسز کے اوپر ہم نے لگائی اس طرح سے یہ دیکھیں اب ساری چکن پیسز کے اوپر ہم اس طرح یہ وائٹ سوس لگا دیں گے یہ ہرا دھنیا تھوڑا سا اس کے اوپر اور یہ چیز ماشاءاللہ یہ ڈش بہت اچھی بنتی ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی تھوڑا دیر کے لئے کور کریں گے ماشاءاللہ سے اب اسے کرتے ہیں ڈش آؤٹ اور دکھا چیزی سیزلنگ ملائی بوٹی تیار ہے امید ہے آپ کو یہ ریسی پی ضرور پسند آئے گی اگر ہماری ریسی پی پسند آئے تو فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں دوسری ریسی پی میں تب تک کے لئے اجازت اللہ نکردان امید ہے آپ ضرور ٹرائے کر کے دکھیں گے